سبحان اللہ نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر علی کا لال زہرہ کا چین پیدا کر تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہے موجود میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہے موجود میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر طہارتوں کے تقدس کا چین بیٹھا ہے طہارتوں کے تقدس کا ذین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے حبیب سجدے کو اور لمبا کر دے تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے میرے حبیب سجدے کو اور لمبا کر دے میرے حبیب سجدے کو اور لمبا کر دے تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے خوبصورت خطاب مختصر اور جامع طالب الوانہ انداز تھا لیکن گفتگو کا میعار خطیبہ نہ تھا اللہ کریم اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے تصدق اس مبارک محفل میں کیا ہوا خطاب قبول فرمائے اللہم مزد فزد میں ارز کر رہا تھا کہ پھر آج حق کے لیے جان فیدا کرے کوئی وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی آپ جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں تو بولے نا سبحان اللہ اور بلند آج سے گھڑی کی طرف نظر مت رکھیں اس مبارک گھڑی کی طرف نظر رکھیں پھر آج حق کے لیے جان فیدا کرے کوئی وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھ کو عدا کرے کوئی نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی نماز سودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی کون حسین کسے حسین کہتے ہیں فنا کو دشت بقا میں اتار دیتا ہے یہ بے قصوں کے مقدر سوار دیتا ہے توجہ میری جاری فنا کو دشت بقا میں اتار دیتا ہے یہ بے قصوں کے مقدر سوار دیتا ہے تلاش آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے تلاش آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں تلاش آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں حسین پیاسے حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے کوفیوں کی تو عید ہو جاتی روحِ مذہب شہید ہو جاتی سر نہ دیتے حسین سجدے میں ساری دنیا یزید ہو جاتی سر نہ دیتے حسین سجدے میں ساری دنیا یزید ہو جاتی یہاں پر قلم سلامی پیش کرتا ہے اس قرطاز پر بکھرنے والی شاعری کو سلامِ عقیرت پیش کرتا ہے اور کیوں نہ کرے کیونکہ قرطاز تو دنیاوی تھا لیکن قلم جس ہاتھ میں تھا وہ تھا کہ جسے انتقال کے بعد پیشانی پر حادہ حبیب اللہ ماتفی حب اللہ لکھا ہوا دنیا جسے سرکار ہندل ولی خاجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے قلم توڑ کر رکھ دیا فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد لداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین حقہ کے بنائے لا الہ حسین وقت کی قلت ہے اور بڑی تیزی سے وقت اپنی منزل کے جانب روا دوا ہے خطیبِ باوکار بھی رونک کے محفل ہیں ان کے خطابِ جلیل سے بھی اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرنا ہے میں انشاءاللہ القریب پھر آزر آؤں گا پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری دل لگی کے ساتھ بیٹھیں زندہ دلی کے ثبوت دیں کیونکہ ہمارے درمیان جو خطیبِ باوکار کی آمد آمد ہو رہی ہے عالم نبیل، فاضلِ جلیل، خطیبِ اہلِ سنت، وائزِ اہلِ سنت، حضرت اللامہ مولانا، مفتی محمد ابو زہیب، المعروف مسرور احمد مصباحی صاحب قبلہ، ادام اللہ حفی و زہو کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ بادشاہِ بلاغت چلے آئیے، تاجدارِ فصاحت چلے آئیے، لے کے جامع خطابت کی سرمستیہ، وائزِ اہلِ سنت چلے آئیے، استقبال کریں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حسین بار بار ڈسٹ اپ کرتا ہوں، شکریہ ہے جزاک اللہ یہ اپنا کیا پرانا اسٹائل ہے یہ موزز حجل نسامعین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الخالق المنان الذي اغزل على رسوله الكتاب وجعله بشيرا ونذيرا لجميع العالمين بقوله تعالی تبارک الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سیدنا وسندنا امام الانبیاء ورئیس الاتقیاء امام الابولین والآخرین سیدنا محمد المصطفى وعلى آله واصحابه الطیبین الطاہرین امام بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرن اللہ المبدت فی القربہ صدق اللہ المولان العظیم عقیدت و محبت کے ساتھ درودی پاک کا حدیعہ پیش فرمائیں اللہم صلی و صلی کما تحب و ترضا بیانت صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدری یم قلندرم مستم بندے مرتضی علیہ استم پیشوائے تمام رندانم کے سگے گورے کوئے شیرے یزدانم عطا علی کو لقبو تراب ہوتا ہے عطا علی کو لقبو تراب ہوتا ہے علی کے چہرے کو تکنا سواب ہوتا ہے علی کے چہرے کو تکنا سواب ہوتا ہے ہماری محفل میں اللہ کا شکر ہے کئی سعادات موجود ہیں اور انہی کے اجداد کی ہمیں تعریف کر کے جنت کی امید رہتی ہے ہمارے پاس نہ عمل ہے نہ تقوی ہے نہ تہارت ہے نہ علم ہے ایک نسبت ہے جو اہلِ بیت اور خاندانِ رسالت سے ہمیں محصر ہے یہی نسبت ہمارے لئے ذریعہ نجات رہے گی انشاءاللہ تعالی عطا علی کو لقبو تراب ہوتا ہے علی کے چہرے کو تکنا سواب ہوتا ہے علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے اور خاص طور پر سیدنا امامِ علی مقام سیدنا محمد حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا بلالِ حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حوالے سے ڈاکٹر اکبان نے قلم توڑ دیا ازان دے گئی حضرت بلال کی ہستی ازان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑ گئے دنیا میں کربلا والے نماز پڑ گئے دنیا میں کربلا والے اور یہ شیر دیکھئے پوری دنیا کو بڑے بڑے متقی پریزگار گزرے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھئے اور ڈاکٹر اکبال کی شاعری اور محبت اہلِ بیعت کی داد دیجئے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میزان ترازو کو بیلنس کو کہتے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں انسانوں کی عبادت فرشتوں کی عبادت سب جمع کر دی تھی ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے چل لیا میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے چل لیا یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب یہ حسین کا سجدہ تھا جس سے زمین کانپی آسمان کانپا یہ حسین کے سجدے کا وزن کائنات کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے کسی نے ایسی عبادت نہیں کی ایسے ماحول میں عبادت نہیں کی جو ماحول امام حسین کے لیے قدرت کی طرف سے تیار کیا گیا تھا جس ماحول کو پیدا کیا گیا تھا وہ ماحول ہمارے اور آپ کی طرح ماحول نہیں تھا ہمارے لیے عبادت میں بڑی آسانیاں ہیں بڑی سہولتیں ہیں لیکن آپ ذرا تصور کیجئے جس شخص کا بیٹا بھتیجہ بھانجہ اس کے سامنے خون سے لد پتھ ہو اور میدان کرملہ پہ پڑھا ہو نماز کا وقت ہو اور ایسے عالم میں ایک شخص اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہو اللہ کے لیے یہ وہ سجدہ ہے جو کائنات میں کسی نے عدا نہیں کیا اس لیے ڈاکٹر اطبال نے کہا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نہ فرشتے کی ایسی عبادت ہے جس کی اولاد کو سامنے کٹا گیا ہو وہ فرشتہ نماز پڑھتا ہو وہ اولاد سے بے نیام ہیں فرشتوں کو اولاد کی ضرورت نہیں بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ حسین ہیں جو بیوی بچوں والے ہیں اور جن کے اپنے جوان بچے اپنی نظروں کے سامنے تہتیج کیے گئے خون سے نہ رہے ہیں لیکن امام حسین نے آخری ساتھ تک یہ ثابت کر کے بتایا کہ دین اور اہلِ بیعت کبھی جدہ نہیں ہو سکتے دین کی حفاظت یہ خاندانِ اہلِ بیعت سے ہوتی ہے میں نے ایک سجدہ زمینِ کربلا سے چل ریا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج کی یہ محفل دو عظیم ہستیوں کے حوالے سے منقب کی گئی ہے ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی مقربانیہ جو صبح تیامت تک تمام مسلمان پوری امتِ مسلمان کے لیے یادگار ہیں اور دوسری وہ عظیم الشان شہادت کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کے ذہن اور اس کی فکر میں امانِ حسین کی شہادت کا تذکرہ رہتا یہ دو عظیم الشان ہستیوں کے حوالے سے اس محفل کو منقب کیا گیا گیا آپ کو واقعاتِ کربلا اور کربلا کا واقعاتی پہلو اور اس کے جو بھی جزیات ہیں اس کے لیے جو ہمارے مہمان مقرر ہیں ان کی خطاب کے حوالے سے آپ کو سمار کرنا ہے میں امامِ حسین اور خاندانِ اہلِ بیت اور شہادتِ امامِ حسین کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق اتا فرمائے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے قرآنِ کریم جو بنیادی طور پر ایک قانون کی کتاب ہے نظامِ زندگی نظامِ حیات جس نے بیان کیا گیا ہے یہ قرآن کسی خاندان کسی رنگ و نسل کے لیے نہیں اتارا گیا حجت الودا کے موقع پر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا فتح مکہ کے موقع پر رسولِ پاک حجت الودا کے موقع پر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب اور خاندانی تمام روایتوں کو اپنے پیر کے نیچے رون دیا اسلام کسی خاندان کی حمایت نہیں کرتا ہے لیکن آپ کو حیرت ہوگی اسلام ایک خاندان کی حمایت کرتا ہے ایک خون کی پاکی بیان کرتا ہے ایک نسب کی تحارت بیان کرتا ہے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے ہیں جن کی اولاد دنیا میں آج بھی ہیں لیکن قرآن ان بادشاہوں کی خاندانوں کی تعریف نہیں کرتا ہے بلکہ قرآن کریم ایک خاندان نبوت کی تعریف کرتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اور اسی خاندان کے بارے میں قرآن نے اعلان فرمایا کہ یہ خاندان وہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلِ الْبَیْتِ ہم نے خاندان اہلِ بیت سے ہر برائی کو دور کر دیا ہے یہ وہ خاندان ہے جس کو پہلے برائیوں سے دور کرنے کی شہادت اور سندتہ فرمائی گئی اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا کہ اہلِ بیت سے محبت کرو اہلِ بیت کا حق پہچانو اہلِ بیت کے حقوق ادا کرو عزیزانِ ملتِ السلامیہ اس آیتِ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اے بِعُوب فرما دیجئے میں تم سے تبلیغِ احکام پر کوئی محافظہ نہیں مانگتا ہوں صرف ایک بات کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ میں نہیں کرتا تمہارا پروردگار کرتا ہے اللہ کرتا ہے جس نے میرے خاندان کو پیدا کیا ہے وہی پروردگار پوری امت سے میرے خاندان کی محبت تلف فرماتا ہے تو اہلِ بیت سے محبت کرنے کا حکم اگر حضور دیتے تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ حضور کو اپنے خاندان سے خصوصی رغبت کی اور اس رغبت کی بنیاد پر آپ نے اپنے خاندان سے محبت کا حکم دیا لیکن اللہ وعدہ لا شریک بے نیاز ہے وہ کسی کے اولاد نہیں اس کا اپنا کوئی خاندان نہیں وہ تمام رشتوں سے پاک ہے اللہ حکم دیتا ہے اے محبوب آپ اعلان کیجئے کہ میں اس تبلیغِ احبام پر کوئی عجرت نہیں مانگتا سوائے ایک بات کہ کہ میرے اہلِ بیت سے محبت کرو اہلِ بیت کی محبت کتنی عظیم چیز ہے ایک حدیث پاک کو اس کے ساتھ ضم کر لیجئے زید بن عرقم کی مشہور روایت ہے ترمیدی شریف میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئیئے ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث حجت الودا کے موقع پر ہے اس کا پہلے پسمندر ذہن میں رکھئے تاکہ حدیث کے مضمون کی اہمیت ہمارے سامنے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ آپ کے سامنے تھے اور یہ آپ کا آخری حج تھا پہلے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں اب حضور جب دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں تو امت کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو قیامت تک آنے والی امت کے کام آئے قرآن موجود تھا حدیث کریمہ موجود ہیں اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی پر بیٹھ کر حجت الودا میں میدانِ عارفات میں آپ نے ایک پیغام دیا اس پیغام کا ایک نکتہ یہ بھی تھا اے لوگو تمہارے اندر بہت سی خوبیاں ہیں بڑے کمالات ہیں جو شخص میرے چہرے کو دیکھ لے تو اس پر دوزق کی آنگ حرام ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود میرا یہ پیغام ہے اِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَظِنْ لُبَعْدِ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری چیز میرے اہلِ بیت عطرتی و اہلِ بیتی عطرتی کی تفسیر اہلِ بیت سے خود فرمائی گئی کہ ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز اہلِ بیت میرا خاندان تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑ لو ان کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں اٹھا لیجئے اللہ مطیبی علی الرحمہ جو صاحبِ مشکات کے استاذ ہیں اور مشکات شریف کی سب سے مشہور اور محتبر شرع لکھنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کی شرع اپنی کتاب میں یہ بیان کیا تمسکو بالکتابی علاملو بالکتاب کتاب کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے قرآن پر عمل کرنا اور اہلِ بیت کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے اہلِ بیت سے محبت کرنا ان کے حقوق ادا کرنا اہلِ بیت کی تعظیم کرنا ان کے حقوق ادا کرنا اہلِ بیت کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی انسان نے امامِ حسین کے نام کی سبیل لگا لی ایک داڑی والا آ کر کہتا کہ یہ شرک ہے یہ محبت اہلِ بیت نہیں ہے محبت اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہو اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہو اور جس کے تذکرے سے اپنی محفلوں کو آراستہ کرتا ہو یہ محبت ہوتی ہے اہلِ بیت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ اہلِ بیت کی عظمت اور ان کی منقبت کے لیے محفل سے جائیے ان کے عیسانِ سواب کے لیے سبیل کا احتمام کیجئے لوگوں کو کھانا کھلانے کا احتمام کیجئے یہ اہلِ بیت کی محبت ہے التمسکو بالقرآن کا مطلب قرآن پر عمل کرنا ہے اہلِ بیت کو پکڑنے کا مطلب اہلِ بیت کے حقوق ادا کرنا ہے ان سے محبت کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ملے حضور نے فرمایا لَن تَضِلُّوا بَعْدِ اگر تم قرآن کو اہلِ بیت کو پکڑے رہو گے تو میرے بعد قیامت تک تم گمرا نہیں ہوگے ایمان کی زمانت ہے قرآن پر عمل کیجئے اہلِ بیت سے محبت کیجئے اہلِ بیت کی حقوق کو پہچانیے اور ان کے حقوق ادا کیجئے اور حضور نے خود حدیث میں ارشاد فرما دیا وَلَنْ يَتَفَرَّقَ تم کتاب کو پکڑے رہو اہلِ بیت کو پکڑے رہو یہ دونوں چیزیں تمہیں نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ حوضِ کوسر پر جب تم آوگے اور پیاس سے تڑکے ہوگے تو قرآن بھی تمہاری شفاعت کرے گا اور اہلِ بیت بھی تمہاری شفاعت کرے گے تو اہلِ بیت اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول اپنی امت کے لئے چھوڑ کر گئے ہیں صحابہ بھی ہیں تمام صحابہ یہ آسمانِ ہدایت کے ستارے ہیں اور خاندانِ اہلِ بیت یہ ہدایت کی کشتی ہے جو اہلِ بیت کی کشتی سے دور رہا وہ ہلاک ہو گیا وہ من رکھی بہا نجا اور جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا عزیزانِ بللتِ اسلامیہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتا چلا کہ اہلِ بیت کی محبت یہ ایمان کی زمانت ہے اب آپ سوچتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں جو اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں روتے بھی ہیں اپنے جسموں کو زخمی بھی کرتے ہیں جلوز بھی نکالتے ہیں ماتم بھی کرتے ہیں تو یہ تو اہلِ بیت کی بڑی محبت ہے لیکن یہ محبت نہیں ہے ہر چیخنے والا دردمند نہیں ہوتا ہر آسو بہانے والا غمزدہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے دین کے دو حصے ہیں اہلِ بیت سے محبت بھی کرنا صحابہ اکرام کی تعظم بھی کرنا انہوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا اور اہلِ بیت کے حوالے سے یہ لوگ صرف شور شرابہ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے اہلِ بیت سے صحیح محبت یہ اہلِ سنت والجمعار کوئی ہے اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مجلے بھائی استاذِ زمن مولانا حسن رضا بریلوی علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ آیتِ تطہیر سے ثابت ہے شانِ اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجرانِ اہلِ بیت بے عدب گستاف فرقے کو سنا دے اے حسن بے عدب گستاف فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت عزیدانِ ملتِ اسلامیہ اہلِ بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کی زمانت ہے اہلِ بیت کی نفرت کا نقصان کیا ہے ایک حدیث اس پر بھی سن لی دیئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان خرمایا من سکنا بین الرکن والمقامی جو شخص اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر دوست و احباب کی محفلوں کو چھوڑ کر مکہ میں جا کر بیٹھ جائے خانہِ کعبہ رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے بیچ میں یہ بڑا عظیم الشان مقام ہے حرم کی زمین مکہ کی باقی زمین سے بہتر ہے اور حرم کا وہ حصہ جہاں تواف کیا جاتا ہے یہ باقی حرم سے افضل ہے اور مقامِ ابراہیم اور رکنِ یمانی کا جو بیچ کا حصہ ہے یہ دوسرے اور حصے سے افضل ہے یہ بہت عظیم الشان زمین کا حصہ ہے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مقامِ ابراہیم اور لکنِ یمانی کے بیچ میں بیٹھ جائے اور زندگی یوں گزارے فَصَلَّ وَسَامَا دن بھر روزے سے رہے اور رات بھر نماز پڑھتا رہے سُمَّ مَا تَا پھر وہ اسی حال میں مر جائے آپ ذہن میں رکھئے مکہ کی ایک عبادت ہماری زمین کی ہزار لاک عبادت کے برابر ہے وہاں کا ایک سجدہ ہمارے ایک لاکھ سجدے یہ برابر ہوتے اب کوئی شخص ساری زمین کو چھوڑ کر مکہ میں بیٹھ گیا اور زندگی لوزے میں نماز میں گزار دیا اور مرتے وقت اس کے دل میں حضور ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِذٌ بِعَالِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ اور مرتے وقت وہ اہلِ بیت سے نفرت رکھتا تھا تو اللہ اس کی عبادت تو اس کے سجدوں کو نہیں دیکھے گا دخل النار ایسا نمازی دوزخ میں داخل کیا جائے یہ اہلِ بیت سے نفرت کا نقصان ہے یہ عبادت بیکار ضائع چلی جائے گی اہلِ بیت کی محبت اتنی ضروری چیز ہے ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاندانِ اہلِ بیت کی نسبت اور ان کی محبت سے سرخراج فرمایا ہے خاندانِ اہلِ بیت جو قربانیاں اور بالخصوص امامِ حسین علی مقام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس قربانی کو ہم شہادت کا نام دیتے ہیں آزمائش کا نام دیتے ہیں ابتلاہ کا نام دیتے ہیں کہ یہ قربانی تھی جو امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پورے خاندان نے کربلا کی زمین پر پیش کی حضرت عنہ بلتِ اسلامیہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے اہلِ بیت کا مقام ایک خصوصی مقام ہے وہ اپنی جگہ اس سے ہٹ کر قربانی کی جو فضیلت ہے شہادت کی جو فضیلت ہے اللہ کی راہ میں جان دینے کی جو فضیلت ہے یہ فضیلت حدیثِ قریبہ کے حوالے سے دیکھتے چلے بخاری شریف میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرتِ انس بن مالک بخادمِ رسول رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے حضور نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّتَ کوئی بھی مسلمان جو جنت میں جائے گا مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّتَ يُحِبُ وَا يَنْجِعِ الَدُّنِيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ دیکھنے کے بعد کوئی بھی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا وہاں جو دل میں آیا فوری حاضر ہے آپ سیب کھا رہے ہیں جنت میں اور کھاتے کھاتے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا مجھے عام کھانا ہے تو اسی سیب سے عام کا مزا آنا شروع ہو جائے یہ جنت ہے ایسی نعمتیں ہیں وہاں خواہشات ختم ہو جائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنْخُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم آرزو کرو گے اور جس کا تم سے دنیا میں ویدہ کیا ہے وہ بھی ہے تو ایسی جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی بھی دنیا میں آنے کی آرزو نہیں کرے گا حضور فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کی بادشاہت ایک جنتی کو دی دی جار اس سے کہا جائے کہ جنت چھوڑ کر ذرا کچھ دیر کے لیے دنیا میں جاؤ ہم دنیا کی پوری حکومت تمہیں دیتے ہیں جب بھی کوئی جنتی جنت چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا یہ حضور فرماتے ہیں اللہ مگر ایک شخص ہوگا جو جنت چھوڑنے کی بھی آرزو رکھے گا اللہ الشہیدہ یتمنہ ان یرجعی لدنیا لیکن جو شہید ہوں گے جنت میں وہ آرزو کریں گے اے اللہ کاش یہ نعمتیں ہمیں نہ ملتی اور تو دنیا میں بھیجتا فَقُتِلَا عَشْرَ مَرْرَاتٍ اور سو مرتبہ تیری راہ میں ہم شہید کیے جاتے تو ہمیں جو مزا شہادت میں ملتا ہے تیری جنت میں وہ مزا نہیں ہے یہ شہید ہیں کہ جنت کی ساری نعمتیں شہادت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی حضرت جابر ابن عبداللہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں ان کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے حضرت جابر کے نو بہن تھے اب ایک باپ اگر شہید ہو جائیں اور بھائی کے سامنے نو بہنوں کی شادی کا ماملہ ہو تو کتنا غم زدہ ہوگا حضرت جابر کے غم کو دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا جابر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد کس حال میں ہیں تنہوں نے ارس کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے بے پردہ بات نہیں کرتا ہے کسی سے بات کرتا ہے تو پردے سے بات کرتا ہے عام انسانوں سے بات کرتا تو نبی کے ذریعے سے بات کرتا ہے فرشتوں سے بات کرتا ہے تو پردے سے بات کرتا ہے لیکن تمہارے والد حضرت عبداللہ سے اللہ نے بے حجاب کلام کیا بے حجاب مفتگو کی ہے تو تمہارے والد نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کیا کہ رب العالمین مجھے ایک بار اور دنیا میں بھیج دے ایک بار اور بھیج اور تیری راہ میں مرنے کا اور جان دینے کا جو مزہ ہے وہ مزہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے عبداللہ دنیا سے جو ایک بار جنت میں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہے یہ ہمارا نظام ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے والد نے ارض کیا اللہ میرے گھر والوں کو کیسے پتا چلے کہ میں ان حالات میں ہوں اے اللہ کوئی ایسا پیغام میرے گھر والوں کو بھیج دے جس سے پتا چلے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں مرنے کے بعد کیا مقام پاتا ہے تب اللہ نے ایک آیتِ کریمہ حضور پر اتاری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ أَمْغَارِ بَلَحْيَاُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اے لوگو ایو گمان مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ مر گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس وہ رزقِ دیدار سے برکتیں حاصل کرتے ہیں ان کا پروردگار اپنی دیدار سے انہیں سرفراز فرماتا ہے تو حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی سکون ہوا یہ شہادت ہے صرف شہادت اتنا بڑا مقام ہے کہ انسان دنیا کی لذت کو ٹھوکر مار دیتا ہے اب ذرا آپ سوچئے جو شہزادہ نواسہ بھی ہے صحابی بھی ہے فاطمہ کا لادلہ بھی ہے اور شہید بھی ہے اور شہید کے لیے جس دولت کا احتمام کیا گیا ہے دنیا کی پوری باندشان سے افضل ہے کہ ایسا بیٹا ایسا شہزادہ ایسا نواسہ دنیا کی دولت کے لیے دنیا کے اقتدار کے لیے دنیا کی حکومت کے لیے اپنے خاندان کو شہید کرا سکتا ہے ہرگز نہیں کرا سکتا حضرت آنے بللتِ اسلامیہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام شہادت سے سرفراز فرمایا اور امام حسین کی شہادت میں اور اسلام کی دوسری شہادتوں میں ایک بنیادی فرق ہے آج دیکھئے آپ جنگِ بدر ایک ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے حالانکہ اسلامی تاریخ میں بہت شہادتیں گزری ہیں بڑی جنگیں ہوئی ہیں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ان کا اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا تذکرہ بدر کا اور واقعہ کربلا کا ہے کربلا کی جو حیثیت ہے دوسری شہادتوں سے ذرا مختلف ہے سب سے پہلی چیز کسی بھی جنگ میں مسلمان شہید ہوتے ہیں تو شہید ہونے والے کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں لیکن یہ اسی جنگ تھی کہ جس میں امام حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی امام حسین کی شہادت کی خبر کو پھیلا دیا گیا تھا حضور بھی جانتے تھے میرا بیٹا شہید کیا جائے تھا حضرتِ فاطمہ بھی جانتی تھی حضرتِ علی بھی جانتے تھے مکہ کے مدینہ منورہ کے بڑے بڑے صحابہ کو امام حسین کی شہادت کا علم تھا حضرتِ علی کو بھی یہ علم تھا تو یہ شہادت اس لیے اور زیادہ عجیب ہے کہ جس جوان کی جس شہزادے کی شہادت ہوئی وہ پوری زندگی جانتا تھا کہ مجھے فلا مقام پر شہید کر دیا جائے گا لیکن نہ نماز میں فرقایا نہ روزے میں فرقایا نہ چہرے کی مسکراہت میں فرقایا نہ اہل و عیال کی تربیت میں فرقایا بلکل ایک عام انسان کی طرح آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے عام انسان کی طرح آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے رہے شہادت کے تصور میں آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا کہ آپ کے کھانے کی رونقیں ختم ہو جائیں آپ کی نین کی رونقیں ختم ہو جائیں بلکہ عام زندگی امام حسین گزارتے رہے وہ شہادت کی خبر کیا تھی حضرتِ انس رضی اللہ تعالی حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی حضرتِ ابن سلمہ رضی اللہ تعالی کے پاس آرام فرماتے یہ ذہن میں رہے حضرتِ ابن سلمہ وہ زوجِ متحرہ ہیں جو واقعہِ کربلہ کے وقت زندہ تھی باحیات اور تمام ازواجِ متحرات کا پردہ ہو چکا تھا حضور نین سے اٹھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی تھی جس کو آپ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے حضرتِ ابن سلمہ نے پوچھے یا رسول اللہ مہاں دی یہ کیا ہے آپ نے ارشانت فرمایا اَخْبَرَنِ جِبْرِيلُ اَنَّا هَذَا يَعْنِ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَهَذِهِ تُرْبَتُوَا ابھی جبریل آئے اور جبریل نے آنے کے بعد مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کا نواسہ حسین ارام کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا اور یہ مٹی اس زمین کی ہے جہاں آپ کے نواسے کا خون گرائے جائے گا حضورِ اَخْرَمِ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہم تصور کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے بیٹے کو مار دیا جائے تو ہمارے دل کی کیا قیفیت ہوگی ہمارے جذبات کیا ہوں گے حضورِ اَخْرَمِ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام سلمہ کو عطا فرمائے اور ارشاد فرمائے ام سلمہ اذا تحولت ہادہی تربتو دمن اے ام سلمہ اس مٹی کی حفاظت کرو اس مٹی کو دیکھتے رہنا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے فَعْلَمِي أَنَّبْنِي قَدْ قُتِلَا جب یہ خون بن جائے تو تم یہ اس بات کا یقین کر لینا کہ میرے بیٹے میرے نواسے کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا ہے یہ حدیث پاک سے یہ بتانا منظور ہے کہ دوسری شہادتیں جو اسلام میں ہوئیں شہید ہونے سے پہلے انہیں بتایا نہیں جاتا تھا کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے لیکن امام حسین کی شہادت اس لیے انہوں کی شہادت ہے کہ امام حسین کی زندگی میں ہی اس چیز کو پھیلا دیا گیا اور تمام مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین فلا مقام پر شہید کیا جائیں گے اور ممٹی حضرت امام مسلمان کو دینے میں ایک حکمت اور تھی آج آپ دیکھئے لوگ زبان چلاتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے فلان چیز کا علم نہیں ہے فلان چیز کا علم نہیں ہے آپ ذرا سوچئے حضور کی سب سے زیادہ دل کے قریب جو زوجہ متحرہ تھی حضرت اعیشہ تھی پہلے حضرت خدیجہ اس کے بعد حضرت اعیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اتنی پیاری خاتول حضور کے نزدیک ہماری ماں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جا انی جبریلو جبریل علیہ السلام تین دن تک حضرت اعیشہ کی تصویر جنت کے کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آئے اور مجھ سے عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی زوجہ متحرہ ہیں جن کو اللہ نے آپ کے لئے پسند فرمایا ہے حضرت اعیشہ سے سب سے زیادہ محبت حضور اکرم نے وہ مٹی حضرت اعیشہ کو کیوں نہیں دی جس وقت یہ خواب دیکھا تھا جس وقت جبریل آئے تھے اس وقت دوسری عزواج متحرہ بھی موجود تھی لیکن حضور نے حضرت امام حسین کے مقتل کی مٹی کسی اور کو نہیں دی حضرت ام سلمہ کو دی ام سلمہ کو دینے میں حکمت تھی حضور جانتے تھے کہ میری کس بیوی کی عمر کتنی ہے کون کب تک زندہ رہے گی اس چیز کا علم حضور کو دیا گیا تھا حضرت ام سلمہ وہ واحد خاتون ہے جو میدان کربلا کے وقت دنیا پر موجود تھی تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ امام حسین کو شہید بھی کیا جائے گا اور حضرت ام سلمہ سن ساٹھ ہجری تک دنیا کے اندر موجود رہیں گی حضرت ابباس رضی اللہ ابن ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن خواب دیکھا تھا اور میں دوتا ہوا ام سلمہ کی گھر پہنچا میں نے کہا وہ مٹی بتائیے جو حضور نے آپ کو دی تھی جب اس مٹی کو دیکھا گیا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی تو یہ حضور کا علم غیب بھی ہے اور امام حسین کی شہادت پر دریل بھی ہے اگر دنیا کے لئے آپ جاتے تو آپ کے لئے مٹی کا احتمام نہیں کیا جاتا آپ کی مقتل کی مٹی کو ام سلمہ ساری زندگی اپنے پاس حفاظت سے نہیں رکھتی یہ اس بات کا ثموت ہے کہ آپ کی شہادت اسلام کے لئے ہوئی دنیا کے اقتدار کے لئے نہیں ہوئی درد پاک کو حدیعہ پیش فرمائیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ام آدل الجودی والکرم واریہ الكرامی وابنہ الكریمی وابارک وسلم الحمدللہ ہمارے بہمان خصوصی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے اور آپ کا خطاب ہمیں سماک کرنا ہے میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں عرض یہ کیا تھا اجازت ہے نا سیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت دوسری شہادتوں سے الگ اس لیے ہے کہ آپ کی شہادت کو قبل شہادت شہرت دی گئی جو کسی اور باتے میں ہمیں نظر نہیں آتی دوسری چیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی پوری انسانی تاریخ میں ایسی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی یہ واحد زیادتی تھی یہودیوں نے نصرانیوں نے وہ زیادتی نہیں کی جو یزیدیوں نے کی اور جب کسی شہید کے ساتھ زیادتی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے مقام میں بلندی آتی ہے اس کا مقام مزید بلند کیا جاتا ہے اس سلسلے میں میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھو اسلامی تاریخ میں جنگ احد سب سے سخت ترین جنگ تھی جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر زخم آیا تھا اور اسی جنگ میں حضور کے حقیقی چچام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی یہ دن سرور کائنات کے لئے بڑا تکلیف دے دن تھا پوری اسلامی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہندہ نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی نہ صرف شہید کرایا بلکہ سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے ناک کاٹی گئی ان کے کان کاٹے گئے ان کے سینے سے کلیجہ نکال کر اسی خاتون نے اپنے دانتوں سے چمایا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی اور حضرت عبیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم ناس کا یہ عالم تھا کہ ناک کاٹ دی گئی کان کاٹ دیئے گئے آنکھیں نکال لی گئیں کلیجہ نکال لیا گیا میدان احد میں اپنے چچا کی لاش کے پاس آئے تو آپ کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آئے لولا انہ صفیت تجیدو اگر حمیر حمزہ کی بہن یعنی حضور کی پھوپی اگر حضور فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی پھوپی کا حیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کی لاش کو اسی طریقے سے زمین پر چھوڑ دیتا اور دفن نہ کرتا تاکہ قیامت کے دن پرندوں کے پیٹ سے میرے چچا کی لاش اور جسم کے حصے اللہ کی بارگاہ میں انصاف طلب کریں حضور کو اپنے چچا کی لاش کے ساتھ جو انجام کیا گیا تھا اس سے اتنی تکلیف ہوئی تھی لیکن آپ جانتے ہیں امام حسین کے ساتھ اس سے برا حال کیا گیا تھا امام حسین کی شہادت سے پہلے تین دن تک خاندان اہلِ بیت پر پانی بند کیا گیا یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کبھی مسلمانوں نے اپنے دشمن کے بچوں پر پانی کو بند رہی کیا امام حسین کے بیٹوں پر پانی بند کیا گیا اس میں جوان بھی تھے بوڑے بھی تھے زعیب بھی تھے شیرخار بچے بھی تھے امام حسن استاذ زمن فرماتے ہیں خاک ہو جا خوشک ہو جا خاک میں مل جا فراد جس فراد پر پہرے بٹھایا گئے تھے کس کے لیے امام حسین کے خاندان کے لیے جن کے قدموں کی خیرات پر پوری دنیا رزق پاکی ہے اسی کے بچوں پر پانی سے پہرہ بٹھا دیا گیا استاذ زمن فرماتے ہیں خاک ہو جا خوشک ہو جا خاک میں مل جا فراد خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیٹ خاندان اہل بیٹ کے بچوں کی زبان ترس رہی ہے اور سوک گئی ہے کہ ماں کے سینوں میں دودھ نہیں ہے اے پانی تیری قسمت کیا قسمت ہے تو خاندان اہل بیٹ کے بچوں کے لبوں تک بھی نہ آ سکا تو یہ وہ چیز تھی کہ جو امام حسین کے بچوں کے ساتھ کیا گیا ہم نے کسی ظالم حکومت کے خلاف یہ کام نہیں کیا مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ یہ کام نہیں کیا پانی بند کیا گیا تین دن تک گھوکا پیاسا رکھا گیا نیچے گرم ریت ہے اوپر تپتہ ہوا سورج ہے اور اہل بیٹ کا خاندان مدینے سے چل کر کوفے کے قریب کربلہ کے میدان میں اس طور پر وہاں خیمہ زن ہے کہ جن گھروں کے اندر جبریل امین بھی بلا اجازت نہیں آتے تھے آج وہ خیمے میں ہیں آج ان کی عزت و آبرو مشکوک ہونے جا رہی ہے ان کے بچے خاندان اہل بیت کے بچے تڑپ رہے ہیں پیاس سے اور اس کے بعد شہادت ہوئی بھتیجے بھانجے سب شہید کیے گئے اور شہید ہونے کے بعد کیا کیا گیا جو کم کسی کے ساتھ رہی ہوا امام حسین کی شہادت کے بعد معلق اور محدثین لکھتے ہیں امام حسین کی جسم ناس پر یزیدی فوج نے اپنے گھوڑوں کو اس قدر دوڑایا کہ امام حسین کی جسم افدس کے جسے الگ الگ کر دیا گئے حضرت عدی اکبر جو 18 سال کے کڑیل نوجوان تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوان بیندے کو صرف شہید رہی کیا گیا بدن کے ٹکڑے کیے گئے اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ٹکڑوں کو میدانِ کربنا میں جمع کرتے تھے اور زبان سے یہ کہتے تھے اے رب العالمین یہ ایک بیٹا ہے اگر تیری بارگاہ میں میرے لیے سو بے میں ہوتے میں سب کو تیرے نام پر شہید کر دیتا یہ وہ کام تھا جو کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا امیرِ حمزہ کے بدنِ ناس کو گھوڑوں سے نہیں رونا گیا مگر امام حسین اور ان کے بچوں کے لاش کو اور ان کے جسموں کو گھوڑوں سے رون دیا گیا جو کمی میدانِ بدر میں رہ گئی تھی امیرانِ کربلا آج تک زندہ ہے اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل اور دماغ پر وہی تصورات ہوتے ہیں کہ یہ سورج نکلتا ہے کسی کی خوشی کے لیے کسی کے اقتدار کے لیے لیکن محرم کا سورج خاندانِ اہلِ بیت کے لیے شہادت کی رنگینی لیے نکلا تھا اور آج بھی یزیدیوں کی تلواروں سے امامِ حسین کا لہو ٹک رہا ہے اور دنیا یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ خاندانِ بن عمیہ نے ہمیشہ اہلِ بیت کے خلاف کام کیے ہیں حدیدانِ ملتی سلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درد پاک پڑیے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ وقت کافی ہو چکا ہے مجھے جو سب سے اہم بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا تھی وہ میں بلا جذبات کے سنجیدی کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ دوں یزید ختم ہو گیا لیکن یزید کی ذریت اب ہمارے محلوں میں گشت کر رہی ہے سن ساٹھ ہجری میں یہ واقعہ ہوا اور پوری امت کا اجماع ہے کہ امام حسین حق پر ہے لیکن آج کل کچھ ایسے فرقے ہیں جو یزید کی حمایت میں اور امام حسین کو غلط ثابت کرنے کے لیے طلع ہوئے پوری تاریخی تسلسل یہ بتاتا ہے کہ امام حسین حق پر ہے لیکن پھر بھی لوگ قرآن و حدیث کے نام پر مسلمانوں کو بھٹکانے میں لگے ہوئے اور وہ تمام حضرات ایک حدیث کا سہارہ لیتے ہیں وہ حدیث بخاری میں ہیں اس لیے زیادہ اچھلتے ہیں میں اس حدیث کا مفہومہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں اختصار کے ساتھ بخاری شریف کی روایت ہے میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیسر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے ان لوگوں کہنا یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فورٹی نائن یا ففٹی میں پچاس یا اننچاس ہجری میں ایک لشکر صفیان بن عون کی قیادت میں قسطنطنیہ بھیجا گیا تھا جو قیسر کا ایک شہر ہے اور یزید اس لشکر کا ایک سپاہی تھا لہذا یزید بھی بخشا ہوا ہے اس کا جواب سن لیجئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اس حدیث کے تین راوی ہیں اور تینوں راوی ملک شام کے رہنے والے دمشقی ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے اسحاق بن یزید اس کے بارے میں ابن حجر اسخلانی نے تہذیب تہذیب میں لکھا ہے کہ یہ اندل محدثین ضعیف ہے قذاب ہے اور دو ایسے راوی ہیں جو قدری ہیں جو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے ان میں یحیاء بن حمزہ اور دوسرے راوی کا نام ہے سفیان بن یزید یہ دونوں بھی راوی قدریہ مذہب کے ماننے والے تھے بدعادی تھے اور قدریہ کے بارے میں حضور کی حدیث ہے القدریہ تو مجوس و حادی الامہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں سب سے بدترین فرقہ اس حدیث کے راوی دو بدعاتی ہیں ایک متہم بالکذب ہے دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد کا مطلب ہمیں سوچنا چاہیے اس ارشاد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شہر کا نام نہیں لیا ہے بلکہ یہ فرمایا ہے قیصر کے شہر پر جو حملہ کریں گے فرض کر لیجئے قیصر روم کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا جیسے مصر کے بادشاہ کو فیرون کہتے تھے حبشاہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے اسی طریقے سے روم کے ہر بادشاہ کا لقب جو ہے تیسر ہوتا تھا اور تیسر کا شہر یوں تو جتنے شہر ہیں روم میں سب تیسر کے شہر ہیں لیکن اقلا جو دارو سلطنت ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہر کہا جاتا ہے جیسے کوئی ہندوستان کی باد کرے تو اس کا جو شہر ہے اس کے بادشاہ کا وہ دہلی کہا جاتا ہے پارلیمنٹ یہ دہلی میں ہوتا ہے تو جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس زمانے میں تیسر کا جو دارو سلطنت تھا وہ ہمس تھا آج کے زمانے میں وہ حلب ہے اور ملک شام کا ایک شہر ہے ہمس پر سب سے پہلے حملہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے سترہ ہجری میں کیا اور یہ سب سے پہلا حملہ تھا جو یعنی تیسر روم کے کسی بڑے شہر پر کیا گیا تھا اس روایت کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص شہر کا نام نہیں لیا قسطنطنیہ بعض لوگ کہتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ حضور کے ارشاد میں قسطنطنیہ کا کوئی اشارہ رہے ہیں تین شہر ہو سکتے ہیں ایک ہمس جو حضور کے زمانے میں قیسر روم کا دارو سلطنت تھا اور وہاں پر پہلا حملہ کرنے والے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی اور دوسرا شہر روموں ہو سکتا ہے اس پر بھی مسلمانوں نے حملہ کیا لیکن اس زمانے میں اپر سب سے پہلا حملہ یزید نے نہیں کیا ہے بلکہ خالد بن ولید کے صاحب زادے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کیا ہے جن کا سن وصال 47 یا 46 ہے 47 یا چھالیس حجری میں ان کی وفات ہوئی اور انتقال ہوا ہے اس حدیث کی بنیاد پر جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے اور ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے امام حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کا سردار قرار دیا ہے اور دنیا کی اقتدار کے لیے لڑنے والا جنتی جوانوں کا سردار نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ایل سنت والجماعت کا کہ امام حسین حق پر ہیں اور آپ کی حقانیت کا سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں بزات خود آپ تشریف لائے جیسا کہ احادیثوں سے ثابت ہے اور آپ سارا دن اصحاب حسین اور خاندان نبوت کے خون کو جمع کرتے رہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے اور آخری بات آپ سمات فرمائیں حضور حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ وجہ القریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گی وَمَعَهَا فِيَابٌ مَخْزُوبَتٌ بِالْدَّمِي تَتَعَلَّقُ بِقَوْئِمَتٍ مِنْ قَوَائِ مِنْ عَرْشِ میری بیٹی فاطمہ جب میدان محشر میں آئے گی تو آپ کے پاس کچھ کپڑے ہوں گے جو خون سے رنگے ہوئے ہوں گے اور آپ ارشِ الٰہی کے پائے کو پکڑ لیں گے ارشِ الٰہی کے ستون کو پکڑ لیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ارض کریں گے رب العالمین احکم بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ قَتْلَ وَلَبِي اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے میرے درمیان اور میرے بیٹوں کو جس نے قتل کیا ہے ان کے درمیان تو انصاف فرما اور ہمیں انتقام اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما حضور ارشان فرماتی ہے کہ اللہ تعالی میری بیٹی کا فیصلہ فرمائے گا اور قاتلانِ حسین کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گا یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امامِ حسین کی شہادت یقینی دین کے لیے تھی دنیا کے اقتدار کے لیے نہیں تھی میں نے جو کچھ کہا اس میں قصدن سہون جو غلطی اپنے فضل کرن سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں سب کو امامِ حسین کرم اللہ امامِ حسین اور اصحابِ حسین اور شہدائے کربلا کے صدق و طفیل میں مولای کریب ایمان پر زندگی من پر خاتب نصیب فرما وصل اللہ علیہ وعلا نبی رمیل کریم واصحابِ اجمعین والحمدللہ حب العالمین اسلام علیکم ماشاءاللہ